اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل آج ہم کولیکٹیو ناؤن کی ڈیفنیشن اور اس کی اگزامپلز کے بارے میں بڑھیں گے آئیے اس کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں آر کولیکٹیو ناؤن is a word used to name آر گروپ آر پپپل، اینیملز اور تنگز لوگوں کی گروہ جانوروں کے جنڈ اور چیزوں کے مجموعہ کو ایک لفظ میں بیان کرنے والا word جو ہے اس کو کولیکٹیو ناؤن کہتے ہیں فلاک، کراؤڈ اور سٹاف are examples of کولیکٹیو ناؤن کولیکٹیو ناؤنز یوں تو بہت سارے ہیں ان کے ایک بہت لمبی لیسٹ ہے ویڈیو کے آخر میں میں آپ کے ساتھ وہ لیسٹ بھی شیئر کر دوں گی لیکن زیادہ تر استعمال ہونے والے کولیکٹیو ناؤنز ان کی مثالیں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے بنچ آف گریوز یہاں پہ جو word بنچ ہے وہ انگوروں کے گچے کے لیے استعمال ہوا ہے بنچ is a collective noun فلاک آف برڈز پرندوں کے جن کو فلاک آف برڈز کہتے ہیں فلاک جو ہے وہ کولیکٹیو ناؤن ہے کلاس آف سٹوڈنز یہاں پہ طالب علموں کے گروہ کو ایک word کلاس سے پکارا جا رہا ہے تو word کلاس جو ہے وہ کولیکٹیو ناؤن ہے یہاں پہ بہت زیادہ کھلاڑی ہیں آپ کے سامنے ایک پوری ٹیم ہے تو ٹیم جو ہے کولیکٹیو لی تمام کھلاڑیوں کو ایک word میں ہم نے پکارا ہے word team ٹیم جو ہے کولیکٹیو ناؤن ہے پیچھے دی گئی مثالوں میں فلاک کلاس برنچ اور ٹیم تمام کولیکٹیو ناؤنز ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے لیے ہم نے الگ الگ کولیکٹیو ناؤن استعمال کیا کچھ ایسے بھی ہیں جو زیادہ تر بارز کیز اور بناناز ان سب کے ساتھ بن جاتا ہے اب جانوروں کے گروہ جو ہوتے ہیں ڈیر کیٹل ایلیفینٹس گوٹس ان سب کے ساتھ ہرڈ آ جاتا ہے کولیکٹیو ناؤنز کی ایک لسٹ ہے آپ کے سامنے اس کو نوٹ کر لیجئے گا خوب کے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت حیال رکھئے گا